اپسطہ ہے رب جلیر کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھیت خوب جانتے ہیں کہ اپنے دبائی نیوز کی طرف سے سب دوستوں کو اسلام علیکم اس چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو بھی پریس کر لیں کیونکہ اس چینل پر ڈیری بیسر پر اور سب سے پہلے یوئی کے اندل آنے واری کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ جو ویزوں کے مطلق امیگریشن کے مطلق یا کوئی بھی یوئی کا نیو رول آتا ہے تو سب سے پہلے اس چینل پر ویڈیو اپ روڈ کی جاتی ہے ہیروین کی اس سمکلنگ کا انوکہ انداز دبائی آنے وارے سیاہ نے ہیروین کے ایک سو چھوٹالیس کیفصول نکل لیے دبائی ٹریفک سکنل توڑ کر سیکل سوال کو گاری کے نیچے کچل کر مالنے پر ڈریور کو مقدمے کا سامنا شالجہ نے ٹریفک جرمانوں پر پچاس فیصد ریعت کا اعلان کل دیا شالجہ میں دکانوں پر خراب چارہ سپرائی کلنے واری فیکٹری پر چھاپا کئی افراد گفتار ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ دارہ یوئی کے مشن ہوپ پروپ کو کامیابی دے اور ہوپ پروپ اپنے مقلع وقت ساٹھ بچ کے تیز میٹ پر اپنے مدار میں داخل ہو سکے پرائی مشن ہوپ پروپ اور آدھے گھنٹے کا ڈرائیک ٹیم سے متعلق تفصیلات دنیا کی سب سے بری امالت بلچ خریفہ کو سڑک لنگ میں لنگ دیا گیا آج یوئی میں تو نیو کرونا کیسز آئے ہیں ان کی طرح تین ہزار تین سو دس ہے اور تو ماشاءاللہ سے ریکور ہوئے ہیں ان کی طرح تین ہزار تین سو اٹھارٹ ہے اس طرح تو یوئی کے ایکٹیف کیس باقی ہیں ان کی طرح اٹھارہ ہزار پانسو چانوے ہیں اب جانیے خبروں کی تفصیل تفصیلات کے مطابق دبائی میں آنے والے ایک سیاہ کو ہیروان کے ایک سو چھتاریس کیف سو جن کا وزن گیارہ سو انتر پوائنٹ نائن گرام تھا کی اس مقلب پر مقدمے کا سامنا ہے خریش ٹیم کے مطابق ملزم نے ہیروان کے ایک سو چھتاریس کیف سو نکر کال انہیں اپنے مہندے میں محفوظ کر رکھا تھا نیوڈ پورٹس میں بتایا گیا یہ واقعہ چودہ نومبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی کو پیس آیا جس میں ایک چونتیس سارہ ایشائی پشندہ دبائی ائرپورٹ پر اترا تو جب اس کو چیک پوائنٹ میں سے گزارا گیا تو انترازامیہ کو شبہ ہوا کہ اس کے جسم میں کوئی مشہوق چیز موجود آیا مہینہ کے بعد ملزم ہوا کہ ملزم کے جسم میں ہیروان کے آٹھ پیکٹ موجود تھے تکیات کے دوران ملزم نے ہیروان اس مقلب کرنے کے جنم کا اتقراب کل لیا پریس نے ملزم کو فوری حلاظت میں لے کر منصیات کو قبضے میں لے لیا مزید قانونی چالہ جوئی کے لیے ملزم کو پپلک پرویوکیشن کے پاس بھیجت دیا گیا سلات کے مطابق دبائی میں فرانسی شہری کو مقدمے کا سامنا ہے جس پر الزام ہے جس نے سرک اشارے کو دوڑتے ہوئے شیکل سوار کو گاری کے نیچے کچل دارا جس کے بعد شیکل سوار کی موت واقع ہو گئی تھی خریج ٹیم کے مطابق یہ ایسا دو نومر ٹوئنٹی ٹوئنٹی کو پیش آئی جس پر دبائی پوریس نے ملزم کو گرفتار کل دیا تھا فرانسی شہری کو غلط گاری چلا کر موت کا بیس بننے اور پبرک پرویوکی کو نقصان پچانے جیسی دفعات کا سامنا ہے تاں ملزم نے اپنے اوپر لگے الزامار کو یکسٹر مستر کل دیا ہے ملزم کوئی وقیر نے دارت کو پتایا ان کا کرین جس وقت سگنر کلاس کر رہا تھا وہ سرک نہیں بلکہ پیلا تھا اس کا مزید کہنا تھا اس کا کرین سرک کی دائے لینڈ میں تھا اور اس وقت سگنر کلاس کیا جب سگنر کا رنگ پیلا ہو گیا تھا اس لان اچانک سیکل سوال پیچ میں نمودار ہوا جس پر میرے کرین نے اس کو بچانے کوشش کی لیکن گاری سیکل سوال کے ساتھ ٹکرا گئی انہوں نے کہا کہ امراتی کمانید کے مطابق ٹریفک سگنر کا رنگ پیرا ہونے کے پر ڈرائیور کو گاری چلانے کی اجازت ہوتی ہے جنرالہ اس کیس میں ان کے کرین کی نہیں برکے سیکل سوال کی غلطی ہے واضح ایک اس حاصل کے ریکارٹ اور انویسٹی گیٹر کے تحقیات کے مطابق حاصل کا خصور وار کارل ڈرائیور کو ٹھرائیا گیا ہے شالجہ میں ٹریفک جنرمانوں سے پلشان افراد کو خوش خبری سنا دی کہ یہ حکام کی جانب سے ٹریفک جنرمانوں میں پچاس فیصے ریعت کا اعلان کال دیا گیا شالجہ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ ہٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا جنرمانوں کی آدھی رقم ماف کال دی جائے گی پچاس فیصے ریعت کی یہ اسکیم ان ٹریفک جنرمانوں کی رئی ہے تو یکم جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے اکتیس جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی دوران آید ہوئے ہیں جو اوروں کے اس اسکیم سے فیدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کے پاس یکم مارچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون تک کی مورد ہوگی یہ جنرمانیں ادا کلنے کی شالجہ میں ایک غیر قانونی فیکٹری پر چھابہ مالا گیا جہاں ناکس اور ایکسپائر مٹیریے سے جانوروں کا چالہ تیار کر کے سیکروں اور دکانوں کو فروغ کیا جا رہا تھا ازائر سٹی منسپورٹی کی جانب سے فیکٹری میں مجود پرانٹ پر چھابہ مار کر چالے کی دو سو بوریاں ضبط کل لی گئیں یہ فیکٹری ازار وشہ روڈ پر واقعی جیسے چار غیر ملکی چلا رہے تھے تو مملکت میں غیر قانونی طور پر مقیم تھے ان چالوں کو بھی غفتار کل لیا گیا حکام کی جانب سے بتایا کہ یہ چالہ جانوروں کی سیر کی رہے اندھائی مزل تھا کیونکہ یہ کئی ماہ پہلے ہی خراب ہو چکا تھا تام غیر ملکی افراد ان چالوں کو بوریوں میں بھر کر انپن نئی ایکسپائری طریق دار کل بزار میں فروغ کر رہے تھے انہوں نے بوریوں کی سلائی کے لیے ایک خاص سلائی مسین بھی حقی ہوئی تھی اس کی علاوہ دو سو کرو گرام تک وزن ٹولنے والا ایک الیکٹرک سکیر بھی موجود تھا جب منسپلٹی کے انسپیکٹر کی جانب شہبہ مارا گیا تو اس وقت ایک گاری میں یہ خراب چالہ بوریوں کی صورت میں لدہ ہوا تھا جسے اگرے چند گھنٹوں میں مارکیٹ میں سپلائی کلنا تھا انسپیکٹر نے گاری پر لادی گئی یہ ایک سپچاسی بوریاں بھی زبط کل نہیں جن میں سے ایک حال ایک کا وزن پچیس کیلو گرام تھا یہ چالہ گھروں اور دیکھر مویشوں کی خوراک کے لیے طور پر استعمال ہونا تھا جس سے ان کی صحت خراب ہونے کا خستہ تھا ارزاد منسپلٹی کے ہیٹ آفز اپلیسنس سارا مدنی کا کہنا ہے کہ منسپلٹی کی جانب سے فارم ہوس کو منیٹر کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر تیار ہونے وارے گزائی مصورت کی میار کا توین کیا جا سکے انسانی وہیوانی سیر کے لیے موزر پرڈکٹ کو بزار میں آنے سے پہلے ہی زبط کیا جا سکے ہوپ راب کا مریض کے مدار میں داخل ہونا ہی اہم تنین محللہ ہے جس میں سٹائیس میٹ رکھیں گے یہ سٹائیس میٹ ہوپ راب پر کام کلنے وارے خلائی سینجدانوں کے لیے اندھائی عذیت سے بھرے ہوں گے کیونکہ مریض کے مدار میں داخل ہونے کی کمیابی کے امکان فیفٹی فیزر ہیں کیونکہ اندھائی تیز رفتاری سے سفر کے بعد مریض کے مریض کے مدار میں داخل ہونے کے لیے یکا یک اپنی رفتار کو کم کلنا ہوگا بلنا تیر رفتاری کے بعد مریض کی کشل شکر کی پکر میں آ کر یہ مریض کی صدح پر آگر گلگل تباہ ہو سکتا ہے ان سٹائیس میٹ کے دوران مریض کے مدار میں داخل ہونے کے لیے اسے اپنی ایک کلاک اکیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کو جلتی سے کم کر کے اٹھارہ ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر لانا ہوگا ہو پراپ کو مدار میں داخل ہونے کے لیے اس خطرناک تری محلے میں تیر کا آدھا ذخیرہ خرچ آئے گا اسی محلے پر مشن کی کمیابی اور ناکامی کا دور و مدار ہے اس سے پہلے کا مشکل تری محلہ لانچ کیا جا چکا تھا جو کمیابی سے تیع ہو گیا تھا اب اس آخری محلے پر یہ مشن کی کامیابی دعو پر لگی ہوئی ہے متحدہ عرب امرار یو اے کے خلائی مشن ہوپ کے مریج کے مدال تک پوچھنے کی مناصبت سے بجھ خریفہ نے نیا روپ ڈھال لیا یو اے کی دیکھر مالدوں کا لنگ بھی تبدیل کیا گیا مشن کامیاب ہونے پر متحدہ عرب امرار مریج تک پوچھنے وارہ پانچوں ملک ہوگا آرے یو اے کی کچھ سا سار طریق رقم کلتے ہوئے مشن ہوپ پروپ کو مریج کے لیے روانہ کیا گیا تھا خرائی جات دو سو دن کے بعد مریج کے مدال میں پہنچے گا جب اس مشن پر دو سو ملین امریکی ڈالٹ خلچ ہو گئے اس سے قبر اس کی پندرہ جڑائی کے تیع ستہ لانچ کو خراب موسم کے بار ملتوی کل دیا گیا تھا بچاس کروڑ کلومیٹر ترویر سفر کے بعد یہ رپورٹک خرائی جہاز فروری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں مریج تک پہنچے گا مریج پر اس کی آمد مدہتہ عرب امرار کے قیام کے پچھاتویں ساروکلہ کے موقع پر ہو کی ایک اشاریہ تین ٹن وزنی اس سرائٹ کا نام ہوپ یعنی امید ہے اسے چباند کے ایک ٹول درہ خرائی سٹیشن سے لانچ کیا گیا ہوپ مریج پر وہاں ماں بیجے جا رہے تین خرائی مشن میں سے ایک ہے امریکی اور چین دونوں کی خرائی مقاریاں اپنی تیاری کے آخری مرائر میں ہیں ہوپ سینسی انتظریم کے سربراہ اے خاتون سارا ارمامری تو متعدہ ارمامری کی وزیر سینس ترقی بھی ہیں جب یہ سٹیشن مریج تک پہنچے گی تو امید کی جا رہی ہے اس سے نئی سینسی حقائق سامنے آئیں گے اور اس سیاری کی فضاء کے بارے میں تازہ مرمات حاصل ہو سکیں گی